میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں ایک بھائی کے حیثیت سے ایک دوست کے حیثیت سے اور اب شریف سے آیا ہوں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہندوستان کا پہلا دورہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں آیا اور یہ میری خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے اور میں پسند کرتا ہوں اہل ہندو کو اور یہاں کے مسلمان بھائیوں کو کہ میں ان کے درمیان جاؤں اور ان سے جو ہے کچھ کہوں فنحن المسلمون جسد واحد ہم مسلمان ہیں ہم تماموں کہ ہم مثال ایسی ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف والا ہوتا ہے وعیضا لنبعث رسالہ الى العالم کلے الى الانسانیہ اننا نحن مسالمون وسطیون نحب بالآخر لأن اللہ سبحانہ وتعالی ونبینا الاکرم امرنا بحب بالآخر اور اسی طریقے سے میں پوری دنیا کو اور سر سارے جہاں کو یہ انسانیت کا پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم سلامتی کو چاہتے ہیں اور امر پسند لوگ ہیں نحن دین السلام ہمارا دین سلامتی کا دین ہے و دحیتنا السلام اور ہماری سلام بھی جو ہے وہ السلام علیکم ہے و حیاتنا السلام اور ہماری زندگی بھی سلامتی ہے و دائماً نسعہ الى السلام معا کل العالم اور ہم ہمیشہ سلامتی کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے بھائی کی طرف سلامتی کا اور بھائیچارگی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں جفت بنایا مذکر بنایا مونس بنایا ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پہچانو اور تم میں سب سے بہترین اور سب سے مکرم وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے و هذه دعوة الى کل المسلمین من اجد تقوی لانا الاسلام یحق على التقوی وعلى الصدق وعلى مکارم الاخلاق اور یہ دعوت تمام مسلمانوں کے لئے ہے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دنیا میں ہم اسلام کا جھنڈا پھیلائے تو پوری دنیا ہماری سلامتی کے گواہی دینی چاہیے لذالک انا بینکم لکی نبرہن جميعا اننا مسالمون اننا وسطیون اننا نمبد العنف ونمبد ای صفہ من صفات الكراہیت اور میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم عمل پسند لوگ ہیں سلامتی کے چاہنے والے لوگ ہیں اور ہم دوسروں کے لئے بھی سلامتی چاہتے ہیں ومن ذالک بعثہو الى کل البشریہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانیت کے لئے بھیجا لذا سنشرف کل عام بیننا مسررون على الاحتفاء به و بسیرته العطرہ و بسنته المبارک اس لئے ہم ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں والشواہد على ذالک کثیرہ من القرآن ومن السنہ ومن کلام السلف الصالح اور ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاج بناتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن سے بھی اس کی دلیل موجود ہے حدیث سے بھی اس کی دلیل موجود ہے اور صحابہ سے بھی دلیل موجود ہے اور حضرت نے فرمایا کہ میں بغداد مولا سے آیا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں الحمدللہ ہم بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں جمع ہو کر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں بلکہ بارگاہ امام عظم ابو حنیفہ میں بھی ہم سرکار کا ملاد مناتے ہیں فَإِذَا قَالَتْ بَغْدَادْ فَصَدْتُقُوْهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ بَغْدَادْ الحمدللہ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں تم اس کی تذدیق کرو آدھی معقل الاسلام ومعقل اہل البیت ومعقل الصحابہ ومعقل الاقتاب الصالحین اس لیے کہ بغداد یہ ایسی سرزمین ہے جو اقتاب کی اولیاء کی صوفیاء کی مزرگان دین کی سرزمین ہے تو یہاں پر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ الحمدللہ ہم حق پر موجود ہیں اور الحمدللہ اہل بغداد ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد خصوصی طور پر مناتے ہیں قرآن پاک سے حضرت نے جلیل بیان فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ان دنوں کی یاد دلائیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوئی اور اے ایمان والو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی نشانی کا دن ہے ویقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلیفرح اللہ یوجد یوم مثل هذا هل یوجد فضل مثل فضل سیدی رسول اللہ هل یوجد شيء فی الکون کل افضل اکثر فضل من رسول اللہ اذن نفرح بهذا الفضل عظیم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں حضرت نے فرمایا کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی وقال اللہ سبحانہ وتعالی وفعلوا الخیر لعلكم تفلحون ومن ذلك اطعام الطعام وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدق اطعام الطعام فإذا كانت مناسبة نطعم فيها الفقیر فما عظمہ من مناسب اور اللہ تبارک و تعالی نے پرانے پاک میں اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو تم خیرات کرو صدقات کرو تم اچھے کام کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے اور الحمدللہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بناتے ہیں تو اسی ملاد کے موقع پر لنگر بھی بناتے ہیں تقسیم بھی کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اور جتنے بزرگان دین اور ائیمہ اور محدثین کا آپ نے نام لیا ہے حضرت نے فرمایا کہ ان تمام محدثین نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا جائز ہے اور اسی طریقے سے ملاد کے علاوہ آج ہم اور آپ جہاں پر جس شخصیت کی یاد منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں وہ مفتی آدم اریسا مفتی عبدالقدوس حاشمی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے فإذا كان اللہ سبحانہ وتعالی قد امر بأن يكون سیدی رسول اللہ خاتم الانبیاء فإنہو ابقل بابا مفتوحا للعلمائے والمفکرین ولی فقہاء الامہ وعیغا لأولیاء اللہ الصالحین فإذا انتہت انتہت عجائب او انتہت معجزات الانبیاء فإنہا کرامات الاولیاء باقیہ الى يوم قیامہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت آپ نے فرمایا لیکن نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہی علماء محدثین اولیاء کو کہا بالخصوص حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس حاشمی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جن کے برکات و فیوضہ سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں آیبem WordPress هذه العائلہلكریمه نقول عنها ولده انها يعني خير خلف لخير سلف عندما نرى انهم بまで اللہ جلد ہلالآخرین کی کل هذه الصدقات وهم اهل علم وثقافة وفكر وفقه ونحن اليوم نحتفي بالسيد آل الهاشمی آل النبي الهاشمی رسول ونحتفي به الآن كمفكر وكفقیر عندما يؤلف هذه العائلة كل هذه الفتاوى وهي اعلى العلم وهي سنام العلم الفتوى والحضورت نے فرمایا کہ یہ جو مبارک خاندان ہمارے درمیان موجود ہے یہ ہمارے اسلاف کا بہترین نمونہ ہے یہ وہ شخصیات ہے جن کی اتبا کرنا اور جن کی پیروی کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت اس سرزمین کے اندر الحمدللہ یہی وہ شخصیات ہے جو دینِ مطین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعہ اپنی تحریروں کے ذریعہ اپنے واضح و نصیحت کے ذریعہ نفع اللہ بہم و افبقہم و رحمہ من شمعنا لعجلہ هذا اليوم فضیلت المفتی رحمہ اللہ و نتمنہ لہم المزید من العطاء للمسلمین والمزید من المنفع للمسلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے مزید آپ تمام حضرات کو مستفیض فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی